بغیر وضو کے نماز شروع کر دے تو کیا کرے گا مثال کے طور پہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد اسے یاد آیا کہ ارے میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا اب تو میں نے دوبارہ وضو نہیں کیا ہے تو کیا کرے گا آدمی نماز تو شروع کر چکا ہے اور اسے اب یقین شک نہیں شک سے کچھ نہیں ہوگا یقین ہو گیا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوراں وہیں چھوڑ دے نماز کو وہیں ترک کر دے اور وضو کر کے نماز پڑھے ابھی آگے تفصیل بیان کروں گا دیکھئے گا یاد رکھ لیجئے جان بوجھ کر قصدن اور مزاق اڑاتے ہوئے اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا ایمان ختم ہو جائے گا اس کا لیکن اگر کوئی استحضہ مزاق یا شریعت کا کوئی مزاق اس کے ساتھ جو ہے ایسا کرنا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی اور مجبوری کی وجہ سے بغیر وضو کے پڑھ لیا تھا اس سے ایمان نہیں جائے گا لیکن ہاں بغیر وضو کے نماز اس طرح کھڑے ہونا یہ نماز کا ارادہ کرنا یہ سب خطرناک ہے ایمان کے ساتھ کھیلنا ہے اسی لیے جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ میرا وضو نہیں ہے نماز توڑ دیجئے نماز وہیں ختم کر دیجئے اب سمجھئے اب کیا کرے گا جو بعد میں نماز پڑھے گا وضو کر کے اگر وہ نفل نماز تھی یا کوئی سنت نماز تھی تو ایسی صورت میں اب اس کو دوبارہ وضو کر کے پڑھنا ضروری نہیں رہا چاہے گا تو وضو کر کے پڑھ لے ورنہ چھوڑتے چلا جائے کیونکہ جب وضو نہیں تھا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے اگر وضو ہوتا باری ایک مسئلہ ہے سمجھئے اگر وضو ہوتا پھر وہ نماز توڑ دیتا تو ایسی صورت میں نفل نماز بھی ہوگی تو پھر اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا کیوں نفل نماز شروع کر دینے سے واجب ہو جاتی ہے ضروری ہو جاتی ہے اس کو پوری کرنا اس نماز کو مکمل کرنا لیکن یہاں پر جو ابھی نماز شروع کیا تھا بغیر وضو کے لہٰذا یہ شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوا کیونکہ اس کا وضو نہیں تھا لہٰذا اب اس کو دوبارہ اس نفل نماز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھ لے گا تو اچھی بات ہے نہیں پڑھے گا تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر وضو تھا بیچ میں وضو ٹوڑ گیا اس کا تو ایسی صورت میں دوبارہ نماز پڑھے گا نفل نماز ہونے کے باوجود بھی کیونکہ اس کا نماز شروع کرنا صحیح تھا جب نماز شروع کرنا صحیح تھا تو اس نماز کو پورا کرنا اس کے لئے واجب ہو گیا ضروری ہو گیا اور یہ بیچ میں توڑ دیا تھا وضو تھا اس لئے سمجھے باری ایک مسئلہ ہے سمجھنے کی کوشش کرئے لیکن اگر واجب نماز یا فرض نماز ہے اور بغیر وضو کا شروع کرنے کے بعد یاد آیا ہے کہ ارے یہ تو وضو نہیں ہے میرا ایسی صورت میں بھائی وضو کر کے نماز پڑھے گا کیونکہ تو پہلے سے ہی فرض ہے وہ تو پہلے سے ہی فرض ہے اس لئے وضو جب یاد آگئے تو وضو کر کے پھر سے نماز ادا کریں کیونکہ پہلے سے ہی ضروری ہے اس کو ادا کرنا یہاں پر جو نفل نماز میں فرق اس لئے تھا کہ یہ شروع کرنے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے بہت باریک مسئلہ ہے سمجھنے کی کوشش کرئے گا نئے سمجھ پائیں علماء سے رابطہ کریں یا اسی ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھیں انشاءاللہ مسئلہ یقیناً سمجھ میں آ جائے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین